بہت پیاس لگی ہے یہ پیسو کی تھیلی یہی پر چھوڑ کے جاتی ہوں اور پانی پی کر انہیں ساتھ لے جاؤں گی جلتی جلتی جاتی ہوں اب ٹونی چڑی اپنے پیسو کی تھیلی وہی پر چھوڑ کر پانی پینے کے لیے چلی جاتی ہے اتنے میں وہاں پر گدہ پہنچ جاتا ہے گدہ ایک چور تھا ارے وہ یہاں پر تو پیسو کی تھیلی ہے کافی دنوں سے پیسے نہیں ملے تھے آج تو ان کو میں چورا آلوں گا بہت سارے پیسے ہیں ان سے تو میری زندگی سور جائے گی مزے ہیں مزے میرے تو تھوڑی ہی دیر میں ٹونی چڑیہ وہاں پر پوچھتی ہے تو ٹونی چڑیہ کو اس کے پیسے نہیں ملتے ارے یہاں پر تو میرے پیسے تھے میری پیسے کھا گئے ٹونی چڑیہ کو پیسے نہیں ملتے اور ٹونی چڑیہ اپنے پیسو کے لیے بہت ہی پریشان ہوتی ہے ٹونی چڑیہ میں نے سنا ہے تمہارے پیسے گم گئے ہیں میں تمہیں ایک سلا دوں تم ایسا کرو کہ کالو کووے کے پاس چلے جاؤ کیونکہ وہ ایک پولیس والا ہے اور تمہارے پیسے ڈون کر ضرور واپس لائے گا وہ کالو کووہ ایک اماندار پولیس والا تھا اور چور پکشی کالو کووے کا نام سن کر ہی ڈر جاتے تھے کووہ اپنی ٹیوٹی پوری امانداری کے ساتھ کرتا تھا اور کسی بھی چور کو ایک دن میں ہی پکڑ لیتا تھا اس لیے سارے پکشیوں میں کالو کووہ بہت ہی مشہور تھا بس اس جنگل کے پکشیوں کو کہہ دو کی اس جنگل میں ایک بھی چوری نہیں ہونی چاہیے ورنہ میں تمہیں نہیں چوروں گا کیونکہ تم پکشیوں کے بادشاہ ہو لیکن میں ایک پولیس والا ہوں اور میں ہمیشہ چوروں کو پکڑتا ہوں یاد رکھنا سر آپ بے فکر رہیے آپ کو شکایت کا موقع ہم بالکل ہی نہیں دیں گے میں جنگل میں سارے پکشیوں کو بتا دوں گا کہ اس جنگل میں کوئی بھی برا کام نہ کرے کووہ جانتا تھا کہ بہت سارے پکشیوں پر حکومت کرتا ہے اور باس کے حکوم کے علاوہ اس جنگل میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کووہ پہلے باس کے پاس ہی آتا ہے اور باس کو اچھی طرح سمجھا دیتا ہی کہ وہ پکشیوں کو بھی چوری اور لوٹ مار سے دور رہنے کا کہے میرے پیسے ابھی تک نہیں ملے مجھے اب کووہ کے پاس جانا چاہیے اور اس کو بتا دینا چاہیے کہ میرے پیسے چھوڑی ہوئے ہیں اور وہ مجھے میرے پیسے لا کر دے وہ ایک امادار پولیس والا ہے اور میرے پیسے ضرور ڈونڈے گا کالو کوا اس طرف ٹونی چڑیا کا اس کے پیسے نہیں ملے تھے وہ ٹونی چڑیا اب کووے کے پاس جانے والی تھی سر میرے کافی سارے پیسے تھے جو میں روٹ میں چھوڑ کر پانی پینے کے لیے گئی تو وہاں سے چھوڑی ہو گئے اور ابھی تک مجھے نہیں ملے آپ بہت ہی امادار ہو میرے پیسے ڈونڈ کر دونا مجھے کوا چڑیا کی ساری بات سنتا ہے اور اس کے بعد پھوراں پہچان لیتا ہے کہ یہ چھوڑی تو گدنے ہی کی ہوگی کیونکہ گد ہی چھوڑ ہے ٹوڑی چڑیا میں جانتا ہوں کہ یہ چھوڑی گدنے ہی کی ہوگی کیونکہ گد ہی اس جنگل میں چھوڑ ہے تمہیں ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں میں گد کو پکر کر تمہارے پیسے بہت چلدی واپس لاؤں گا بس تم تھوڑا انتظار کرنا یہ کہہ کر کوا وہاں سے گد کے پیچھے چلا جاتا ہے اب کواں گد کا پیچھا کرتا ہے اور گد باگنا شروع کرتا ہے پتہ نہیں اس کواں کو میرے بارے میں کس نے بتایا یہ تو میرا پیچھا چھوڑنے کے لئے تیار ہی نہیں گاری بھی لے کر آ رہا ہے یہ پولیس والا یہ تو مجھے ضرور پکرے گا مجھے چھوڑنے والا تو یہ بالکل ہی نہیں لگتا یہ کواں بتاتا ہے یا نہیں تو نے پیسے کہاں چھپائے ہیں گدہ بتا ورنہ تجھے مار مار کے تمہاری چمریوں کھار دوں گا بتاتا ہے یا نہیں مجھے چھوڑ دو میں بتانے کے لئے تیار ہوں میرے پاس سارے پیسے اسی طرح ہی رکھے ہوئے ہیں گھر میں میں سارے پیسے واپس کر دوں گا مجھے چھوڑ دے کواں پھر کواں گندہ کو اتار دیتا ہے اور گندہ کواں کو پیسے کے بارے میں ساری باتیں بتا دیتا ہے کہ کس طرح اس نے پیسے ٹونی چڑیا سے چھوڑی کیے اور کہاں پھلے جا کر ان پیسے کو چھپایا کواں تم ابھی میرے ساتھ چلو میں سارے پیسے واپس کر دوں گا صرف مجھے جیل میں مٹ ٹالنا ٹونی چڑیا یہ لو اپنے پیسے کی تھیلی کواں نے مجھے بہت مارا ہے آج کے بعد میں چھوڑی کبھی نہیں کروں گا میری تو آئی توبہ ایسا مارا مجھے الٹا لٹکا کر اتنی ڈڈے مارے ہیں میرا تو سارا جسم برد کر رہا ہے میں جا رہا ہوں اور آج کے بعد میں کبھی چھوڑی نہیں کروں گا ٹونی چڑیا کواں ٹونی چڑیا کے پیسے واپس کر دیتا ہے اور پھر وہاں سے فوراں ہی در کے مارے باپ چاہتا ہے سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی وجہ سے میرے پیسے مجھے واپس مل گئے اور آپ تو بہت ہی بہادر پولیس والے ہو جب تک آپ ہو اس جنگل میں کوئی بھی پکشی چھوڑی نہیں کر سکتا سر سن لو پکشیوں میرے ہوتے ہوئے اس جنگل میں چھوڑی کرنے کے بارے میں مت سوچنا ورنہ وہی حال کروں گا جو میں نے کنتہ کا کیا تھا سب کان کول کے سن لو میں ایک ایماندار پولیس کا ہوا ہوں یاد رکھنا میری بات مجھے